عیسان کلیاڑ ایم کرشی وکاس منطری کمل پٹیل نے دھارمک نگری اونکہ ریشور میں مال نربضہ کی پوجہ ارچنا کی انہوں نے مال نربضہ سے پردیش واتیوں کی سکھ سمردی اور پردیش کے وکاس کے لیے پراتھنا کی اس دوران کمل پٹیل نے جہکارے کے ساتھ سبھی کے کلیاڑ اور سمردی شیل سیون کی کامنا کے ساتھ مال نربضہ کی سپریوائے پرکرمہ رہم کی کرشی منطری کمل پٹیل نربضہ پرکرمہ کے دوران شنیوار صبح بڑھوانی سے روانہ افر شام کو گجرات کے ویمڈے شر پہنچے پرکرمہ کے دوران کئی اسٹھانوں پر پٹیل نے کسانوں کو نبین کرشی قانونوں اور پردیش سرکار دورا کسان حط میں لیے گئے اندرنوں کے فائدے بتائے اس دوران انہوں نے کہا کہ دیش پردیش کے وکاس اور کسانوں کی سمردی کی کامنا کے ساتھ بیمان نربضہ کی پرکرمہ پریوار کے ساتھ کر رہے ہیں نربضہ بیعہ نے اپنے تک پر رہنے والے کسانوں کو آرثی کروپ سے سمرد بنایا ہے دیش کے نئے کرشی قانون سے سبھی کسانوں کو سمرد دشالی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ مقمنطری شیبرہ سنگھ چوہان کے نیتر محمد دشن نے مدد پردیش کی سرکار لگاتار کسانوں کے لیے کام کر رہی ہے ماتر گیارہ مہینے میں کسانوں کے حط میں تائی مہاتپونے میں لیے گئے اور میں نے کہا پندرہ مارس سے گیہوں کے ساتھ چنہ مسور اور سرسوں کا اپارجن ہوگا اس ورش پندرہ مارس سے پردیش میں گیہوں کے ساتھ ہی چنہ مسور اور سرسوں کا اپارجن پرارم کر دیا ہے گا گیہوں پارجن کے ساتھ ہی لگ بک اسی لاکھ میٹرکٹن چنہ مسور اور سرسوں کا اپارجن کیا جانا ہے یدی پرتی کونٹل نیونتم ایک ہزار روپے کا لاب کسانوں کو ہوتا ہے تو آٹھ ہزار کروڑ روپے اور جدی دو ہزار روپے پرتی کنڈر کا لاب کسانوں کو ہوگا تو لگ بک سولہ ہزار کروڑ روپے کا اترک لاب کسانوں کو ملے گا آپ کسان اونے پونے داموں پر دھلن کی اوپر بیشنے کے لیے مجبور نہیں ہوں گے سنگیت کسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑھ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے اوٹ نیتی تک دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز